وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار نے ملک کی خوفناک معاشی صورتحال سے پردہ اٹھا دیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا تھا کہ عمران دور کے چار سال میں معیشت تباہ کر دی گئی پاکستان سنگاپور کی بجائے سری لنکا بننے کے قریب پہنچ گیا تھا ریاست بچانے کے لیے حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر خزانہ نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو بہتر اور متوازن بنانے کا عظم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ڈالر کو دو سو روپے سے کم کرنے کی کوشش کریں گے تحریک انصاف کی حکومت نے ایکسچینج ریٹ کو آزاد چھوڑ کر ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا اسحاق دار کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام پورا کریں گے روان سال 32 سے 34 ارب ڈالر کی ضرورت ہے توقع ہے کہ مختلف ذرائع سے یہ رقم حاصل ہو جائے گی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش جاری ہے شہباز حکومت معاشی بحالی کے لیے اصلاحات پر عمل پیرا ہے